تیس سیکنڈ پارٹ آہریٰ دیکچر ہم سیکنڈا ہوں اس کو دسکس کردیتے ہیں سیلڈ دنیا میں اسم سب سے موڑیسٹ یونٹ ہے وہ سیل ہے تو دنیا میں شہرک معلوم بھی اور جو سیل بھی بھی چیزی بنی ہوئی سیلڈ کی ایک یونی سیلولر ہوتی ہے ایک مورٹی سیلولر ہوتی ہے یونی سیلولر ایرگنیزم اور مورٹی سیلولر ایرگنیزم یونی کا مطلب فاہد ایک جو ایک سیل سے بنی ہوئے ہیں ان کو یونی سیلولر ارگنزم کہتے ہیں لائک بیکٹیریا ملٹی سیلولر ارگنزم جو کافی سارے سیل سے ملکے بنے ہوتے ہیں جیسے ہماری باڈی میں ملینز اوف سیل ہیں تو ہم لوگ ملٹی سیلولر ہیں پلانٹس ہیں ملٹی سیلولر ہیں تو آگے نیکس لو نے بتایا ہے کہ جو سیل ہیں وہ مایکروسکوپک ہوتے ہیں مایکروسکوپک جو مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں سیل ہمیں اپنی آنکھ سے نہیں نظر آسکتے تو سیل کو دیکھنے کے لیے جو سب سے موسٹ کومن ٹائپ آف مایکروسکوپ بتائی ہوئی ہے وہ ہے لائٹ مایکروسکوپ اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سیل کو دیکھنے کے لیے تاکہ اس کا ایمیج ہمیں بڑھانا جارہا ہے اور ہمیں پتا چلے سیل کی منفیکشنگ کیا ہے نیکس جو ہے آگے انہیں یوزیز بتائیں یوزیز سب سے پہلے ہمیں ایک سلائیڈ لیں گے سلائیڈ ایک شیشے کا بناوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ جس کے ہمیں ایمیج بڑھا کرنا ہے ایمیج بڑھا کر کے دیکھنا ہے اس کو رکھیں گے اور اس کو سلائیڈ کور سے کور کر دیں گے کور سلپ سے کور کر دیں گے ٹھیک ہے دینم اس کو اس سٹیج کے اوپر اس کو لاکے رکھ دیں گے اور یہ ڈائی فریم ہے اس سے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اس کے نیچے ایک ہول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈائی فریم سے ہم لوگ ارجسٹ کر سکتے ہیں کہ لائٹ ہول میں کتنی جائے گی اور کتنی نہیں جائے گی اور یہ میرر ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ لائٹ اس کے اوپر آ کے فال کرے گی دین یہ کہہ ہے یہ جو ہے فاکسنگ نوبز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ گھما پھر آ کے ہم لوگ اس کا فوکس کر سکتے ہیں یہ ابجیکٹیو لنز ہیں اس کے تین ابجیکٹیو لنز ہوتے ہیں ہمیں ایک ٹائم میں ایک یوز کریں گے ٹھیک کرتے ہیں یہ آئی پیس لنز ہیں اس کے اندر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائٹ کیا کرتی ہے لائٹ میرر کے پر آ کے فال کرتی ہے دین جو ہے وہ ہول میں سے ہوتی ہوئی سٹیج کے اوپر سے ہوتی ہے ان میں سے جو objective lens ہم use کریں اس میں جاتی ہے پھر ہمارے ip's میں جاتی ہے then ہماری IQ پر جا کے گرتی ہے then ہمیں image بڑا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سارا انہوں نے یہ بتایا ہے آگے انہوں نے بتایا ہے کہ objective lens کہنے جو تین objective lens ہیں تو ان کی جو ہے magnification power different ہوتی ہے x5 ہوتی ہے x10 ہوتی ہے x20 ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن جو ip's lens ہوتا ہے اس کی جو magnification power ہے light microscope میں وہ 10x ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ip's magnification power جو ہے وہ 10x ہے اور objective lens magnification 1020 ہے تو total magnification کیا ہوئے obviously دونوں کو divide کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 200 times ٹھیک ہے x200 جو ہے وہ ہمیں image بڑا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو 'ی ڈیار